49 لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی ہے 26 لوگوں کی تلاش اب بھی جاری ہے اس حادثے کی جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں اور ان سب کے بیچ بڑا سوال یہی ہے کیا اس حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا کیا حادثے کی وجہ سے کیا حادثے کی جو وجہ ہے وہ لاپرواہی ہے اگر ایسا ہے تو پھر آخر کار ذمہ دار کون ہے اسے لے کر بارش کے کیپٹن سے لے کر بارش سے جڑی کئی کمپنیز پر انگلی اٹھ رہی ہے اور یہ کمپتیاں خود کو بچانے کے لیے ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہے تو ماسٹسٹروک کی یہ رپورٹ آپ کو بتائے گی لہروں میں کام کرنے والے لوگوں کی سرکشہ کی ذمہ داری کس کی تھی اور کس کی وجہ سے یہ لاپرواہی ہوئی کون ریسپانسیول ہوگا اگر میرے ہسپین وہاں کام کر رہتے تو میں کس سے پوچھوں گی کہ کمپنی کو جواب دینا ہوگا موسیقی 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 کے اپائے کیوں نہیں کیے گئے اس کے علاوہ سوال بارچ سے جڑی کمپنیوں کی چپی پر بھی ہے اور بارچ پی 305 کے کیپٹن کے بارے میں کمپنیوں کی اور سے کوئی بیان کیوں نہیں آ رہا ہے بارچ حاجسے کو لے کر سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ موسم ویبھاگ اور سرکاری چیتاونی کے بعد بھی بارچ پی 305 کو خالی کیوں نہیں کر آیا گیا جبکہ بومبے ہائی آئل فیلڈ میں کام کرنے والی زیادہ تر کمپنیوں کے بارچ وقت رہتے تٹ پر لائے جا چکے تھے میرے بارچ جو تھی وہ سنڈے کو یہاں پہ آئی تھی سولہ تاریخ کو اور سولہ تاریخ کو اس میں کیا ہوا تھا کہ وہ آنکر پہ ابھی آنکر بھی لگ چکا تھا بٹ یہ وینڈ پریشر زیادہ ہونے کے وجہ سے انفورچنیٹلی وہ آنکر ٹوٹ گیا اس میں میرے 137 آدمی لوگ تھے وہ سبھی سورکشی تھے ہم لوگ جیسے جیسے موبائل پہ رینج جاتی تھی ہم لوگ ان کو کانٹیک کرتے تھے ان کا مورال بڑھانے کے لئے دارج آف شور کا بارچ اگر تٹ پر آ سکتا ہے تو P305 کیوں نہیں لائے گیا اس کا جواب نہ تو بارچ کا مالکانہ حق رکھنے والی کمپنی دے رہی ہے نہ ہی بارچ پر جس کمپنی کے کرمچاری کام کرتے تھے وہ کچھ بولنے کو تیار ہے ظاہر ہے اس حادثے کی وجہ لاپرواہی ہے جس کے لئے انگلیاں کئی لوگوں پر اٹھ رہی ہیں پہلی انگلی P305 کے کیپٹن بلویندر سنگھ پر اٹھتی ہے اس کے بعد نمبر آتا ہے P305 کے مالک پرمن نائک کا تیسری زمیداری بنتی ہے ایف کانٹس نام کی کمپنی پر جس کے کرمچاری بارچ پر کام کرتے تھے یہ سبھی کمپنیاں ONGC سے جڑی تھی اس لئے ONGC پر بھی سوال اٹھتا ہے سمندر میں جہازوں اور دوسرے کاروبار کی ساری کڑی دی جی شپنگ تک جاتی ہے اس لئے دی جی شپنگ پر بھی سرکشا کی ذمہ داری بنتی ہے بھائنگر توفان کی چیتاونی ملنے کے بعد اگر بارچ کو وقت رہتے تٹ پر لائے گیا ہوتا تو اتنا بڑا حادثہ ٹالا جا سکتا تھا اب حادثے کے بعد جن جن پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس کی وجہ بھی ہیں حادثے کے لئے سب سے زیادہ انگلی بارچ کے کیپٹن بلویندر سنگھ پر اٹھ رہی ہیں آروپ ہے کہ وہ توفان آنے پر سب سے پہلے بارچ چھوڑ کر بھاگ گئے یہی نہیں کرمچاریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے توفان کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا اور وقت رہتے بارچ خالی نہیں کر آیا نہ ہی بارچ کو تٹ پر لے گئے توفان سے پہلے بھی انہوں نے کرمچاریوں کی صلاح کو انسنا کر دیا بارچ کے کیپٹن پر آروپ بارچ کے چیف انجینئر کے بھائی نے بھی لگایا ہے اور بارچ سے بچ کر آئے لوگوں نے بھی کیپٹن کو بار بار جا کے انہوں نے بولے کہ آپ کو نکل ہو یہاں سے ہنڈیٹ کا اوپر جانے والا ہے ہنڈیٹ سپیڈ ایس پر انفرمیشن کیپٹن نے بولے نہیں 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 کچھ نہیں 40 کا اوپر نہیں جائے گا کچھ نہیں ایک دو چار گھنٹے میں صحیح ہوئے گا یہ سب جب ہوا ہے حاصل ہوا پھر کیپٹن ایسکیپ کر گیا وہاں پہ کیپٹن کا بجک پتہ ہی نہیں ہے سیکلان ورننگ کبھی گیارہ تریک سے مل رہا تھا کیپٹن کے بعد سوال بارج کا مالکانہ حق رکھنے والی کمپنی درمست انٹرپرائزز لیمیٹیڈ پر بھی اٹھ رہا ہے اس کمپنی کے مالک پر بھی سرکشا کو لے کر لاپروہی برتنے کا آروم لے پی 305 بارج کے مالک پرمن نائک پر وقت رہتے سرکشا کے قدم نہ اٹھانے کا آروم ہے اس کے علاوہ ان پر بارج کے کمزور ہونے کی جانکاری چھپانے کا بھی آروم لگ رہا ہے دراصل بارج کے چیف انجینئر کے بھائی عالم شیخ کا دعوہ ہے کہ انہوں نے بارج کو لے کر درمست انٹرپرائزز کے مالک پرمن سے بات کی گئی جنہوں نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ بارج کو ڈریک کیا جا رہا ہے درمست کمپنی کے بارج P305 میں جو کرمچاری کام کرتے تھے وہ ایف کونس نام کی کمپنی کے تھے سوال اس کمپنی پر بھی اٹھ رہے ہیں ایف کونس پر کرمچاریوں کی سرکشا میں لاپروہی برتنے کا آروم ہے اس کے علاوہ ایف کونس پر بارج پر کرمچاریوں کی سنکھیا کو لے کر بھی غلط بیانی کا آروم لگ رہا ہے اتنا ہی نہیں کمپنی پر حادثے کے بعد پورے ماملے میں لیپاپوتی کرنے کا بھی الزام لگ رہا ہے عرب ساگر میں تیل کے کوئے میں کام کرنے والی کمپنیوں کو ایف کونس کرمچاری مہیا کرا دی ہے جہاز سے بچکر آئے لوگوں کا آروم ہے کہ ایف کونس نے انہیں سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا ABP نیوز نے جب ان کرمچاریوں سے بات کرنی چاہی تو ایف کونس نے لوگوں کو روکنے کی بھی کوشش کی ایف کونس کا رویہ حادثے کے بعد بھی بہت غیر ذمہ دارانہ ہے یہاں تک کی ممبائی پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایف کونس کی وجہ سے شبوں کی پہچان کرنے میں دیری ہو رہی ہے یہ سبھی کمپنیاں ارب ساگر میں تیل نکالنے کے کام سے جڑی ہیں اور یہ پورا کاروبار ONGC کے ہاتھ میں ہے یہاں کام کرنے والی ہر کمپنی ONGC سے جڑی ہوتی ہے اس لیے ONGC پر بھی سوال اٹھ رہا ہے ONGC پر سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ ارب ساگر میں تیل کے کوئے کی ساری ذمہ داری ONGC کی ہے اس لیے ONGC پر آروم ہے شخص کے لیے ساری کہ اس نے توفان کی جیدابی ملنے پر ضروری قدم نہیں اٹھائے ساتھی بارج اور رکھ کی ME سürکشہ سونشت نہیں کی ہے اس کا سیکھوٹا مغلب ہے ہم معلوم شکریہ ہم اچھوٹا جنگوز بعد مجھے 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 لوگ پرارانر درجت بھی تسکریہ مجھے تعمیری آئے ہے کچھ ہے ہم جزے شما ہمین سکترین اور ٹ٠٤ فلاث ہمین حافظ سمندر سے جڑے سبھی ماملوں پر نظر رکھنے کی ذمہ داری ڈائریکٹر جنرل شپنگ کی ہوتی ہے اس لئے ڈی جی بھی سوالوں کی کھیلے میں ہیں حالانکہ ڈی جی شپنگ نے پورے ماملے کی جانچ کے آدیش ضرور دے دیا ہے لیکن توفان کا الٹ لگ بھگ ایک ہفتے پہلے ملنے کے بعد سمندر میں سرکشا کے انتظام پوختہ ہیں یا نہیں کیا یہ سنشت کرنا ڈی جی شپنگ کی ذمہ داری نہیں تھی اب اس پورے ماملے پر دیر شام ایفکونز کی اور سے ایک صفائی جاری کی گئی جس میں کمپنی نے ساری ذمہ داری بارش کے مالک اور ماسٹر پر ڈال دی ہے کمپنی کی صفائی میں کہا گیا ہے چکروات کی چیتاونی کے بعد کمپنی نے سبھی کو سرکشے جگہ پر جانے کو کہا ہمارے کئی بارش سرکشے جگہ پر گئے بھی P305 کے ماسٹر نے بھی بارش کو دو سو میٹر شفٹ کر اسے سرکشے جگہ مانا تھا لیکن ان کا انمان غلط ثابت ہوا نیاموں کے مطابق سرکشا کی ذمہ داری بارش کے مالک اور ماسٹر کی ہے نہ کی ایفکونز کمپنی کی تو کل ملا کر ایفکونز کمپنی کی طرف سے پلہ جھاڑ لیا گیا ہے دیکھیں سمندر میں بارش سے لاپتا ہوئے لوگوں کی تلاش میں بھارتیہ نوسینا کا ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے اسی کو لے کر میں نے کچھ دیر پہلے نوسینا کے کومیڈور آلوک آنندہ سے بات کی ہے آلوک آنندہ کومیڈور نے بتایا کہ ابھی موقع پر کس طریقے کے حالات ہیں سنیے آپ باتشیت کا یہ حصہ مجھے جاننا چاہتا ہے کہ بارش پی 305 پر جو ریسکیو آپریشن اس کا تازہ اپ ڈیٹ کیا ہے میں آپ کے مادیم سے آپ کے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی بھی سرچ اینڈ رسکیو آپریشن باز پی 305 کے لیے چال رہا ہے اور ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں اس سمیہ تک ہم نے اس میں سے 186, 186 لوگوں کو جیویت بچا لیا ہے اور تازہ ریپورٹ ملنے تک قریب 49 موٹل ریمینز وہ لائے جا چکے ہیں مومبئی ہاربر میں آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے چار جہاج، ہمارے ہوای جہاج، ہمارے ہیلیکاپٹرز وہ ابھی ایریا میں موجود ہیں اور ہماری طرف سے کوشش انورت جاری